چار منت ہو گئے ہیں پانچ منت ہو گئے ہیں ہمیں کوئی آرڈن نہیں میرا کچھ ایسے میرے دو جو ہیں وہ اپنے انسٹراغرام پر پوسٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اکثر انہیں آرڈن نہیں آتے اور وہ شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں آرڈن نہیں آ رہے محیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوش آپ کا محضبان آمیر اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنو مینٹور گائیس آج کی جو میری ویڈیو ہیں ان تمام دوستوں کے لیے ان تمام پروکسی مارکیٹرس کے لیے ہیں جو کہ اپنی پرفائل میں اپنی پوسٹ تو لگا لیتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیسارڈ اور کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اتنی پوسٹیں لگائی جا رہے ہیں لگائی جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی آرڈن نہیں ملا ہم چار منت ہو گئے پانچ منت ہو گئے ہمارے پاس آرڈن نہیں آ رہے بیسکلی کیا ہوتا جب ان کی پرفائل سٹڈی کی جاتی ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں کر دیتی ہیں کہ آپ کی جو پوسٹ ہے وہ رینگ ہی نہیں ہوئی تو وہ پوسٹ آپ کی پرفائل میں ہی پڑی رہا جاتی ہے ہم نے اپنی پوسٹ جو انسٹراغرام پہ ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے اور کون کون سی چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے ہماری جو پوسٹ ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو کچھ ایسے میرے دوست جو ہیں وہ اپنے انسٹراغرام پہ پوسٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اکثر انہیں آرڈن نہیں آتے اور وہ شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں آرڈن نہیں آ رہے تو ان تمام دوستوں کا جو شکری ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور اس میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی انسٹراغرام پہ پوسٹ کرنی ہے اور وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو نہ صرف آپ کی صرف پروکسی مارکیٹنگ کے لیے بلکہ جو بھی آپ پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کوئی بھی آن لین کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پر فائل ہے یا آپ کی جو پوسٹ ہے وہ ملٹیپل لوگوں کے پاس ملٹیپل کنٹریز میں جائے تو آپ آب آپ کے آپ صرف صرف چنگ چیزیں جو ہے اپنی پوسٹ میں کر لیں اور انشاء اللہ آپ کی پوست جو ہے وہ ملٹیپل لوگوں ملٹیپل کنٹریز میں جائے گی ملٹیپل بائرز کے پاس جائے گی اور ہوپ فول آب کے آرڈر جو ہے وہ آی دی بائی دے انکریز ہوتے چلے جائیں گے اگر ہماری پوزٹ آپٹیمائز ہوگی تو ہمیں آرڈرלל آئیں گے آرڈر آئیں گے تو ہمارے پاس بائر بنیں گے بائر بنیں گے تو ہمارے پاس ایک multiple buyers کی list بن جائے گی ٹھیک ہے one by one کر کے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو اپنی سکرین میں لے کے چلتا ہوں اور آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی پروفائل کو attractive بنانا ہے اور کس طریقے سے کون کون سی چیزیں اس کے اندر کون سے tags لگیں گے جس کی وجہ سے ہماری جو پوسٹ ہے وہ attractive ہو جی تو میں اپنے موائل کی سکرین میں آ چکا ہوں اور یہاں عام بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی جو instagram ہے instagram میں پوسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے پوسٹ کو کیسے optimize کریں گے آپ بہت آسان طریقہ ہے اس میں آپ جب تک آپ کی پوسٹ میں tags نہیں ہوگی جس طریقے سے آپ نے اپنے پوسٹ کو manage نہیں کیا ہوگا تب تک آپ کی پوسٹ جو ہے وہ rank نہیں ہوگی optimize نہیں ہوگی تو ہم نے first of all کیا کر لینا ہے ہم نے اپنی پوسٹ لگانی ہے آپ اپنی پوسٹ جو ہے وہ لگا سکتے میں یہاں یہاں میں اپنے application میں جو download کی ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے میرے templates جو ہیں وہ میں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اور یہاں اب کوئی بھی لے لیں یہ USA کے لیے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ والی جو templates ہے یہ میں نے already بنا کے رکھا ہوا ہے تو یہ والی جو templates ہے تو یہ والا جو templates ہے یہ دیکھیں monster truck buy ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کیا کر لیتا ہوں اس کو میں accept کر لیتا ہوں اور اسی طرح اس کے اندر دیکھیں اگر آپ ایسے ہی لگا دیں گے جسٹ آپ لکھیں گے کہ یہ فار USA ٹھیک ہے یہ فار USA available تو آپ آپ کی جو post ہے وہ ایسے ہی پڑی رہے گی ایسے ہی اس میں وہ نہیں ہوگا کہ نہ rank نہیں کرے گی rank نہیں کرے گی آپ کی اولی post اگر آپ ایسے ہی okay کر کے پھینک دیں گے تو آپ کی اولی post ہے آپ کے صرف آپ کی پرفائل میں پڑی رہے گی اور کہیں بھی نہیں جائے گی نہ آپ کا باہر آئے گا نہ کچھ کرے گا ٹھیک ہے اب اس post کو یا اس آپ کی پرفائل اس post کو product picture کو آپ نے اپنی multiple bias تک پہنچانا ہے automatic rank کروانا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ نے یہاں کچھ tags لگانے ہیں وہ کون سے tags ہیں میں نے copy page کیے ہوئے ہیں تو آپ بھی copy page کر سکتے ہیں اور میں میں نے یہ tags لگائیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو tags ہیں وہ کیا ہے یہ free test product ہے بھائی USA ٹھیک ہے یہ product جو ہے وہ USA کے لیے ہے کونسی product ہے اوپر first of all اس کا میں نام لکھ لیتا ہوں monster یہ monster truck ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نیچے آ جاتا ہوں one by one line by line کرنا ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ ڈی ایم فار آہ book your order آپ اس طرح کر سکتے ہو اور یا اس طرح کر لو آپ بی ایم می فار more free products ٹھیک ہے اسی طرح آپ کچھ attractive سی چیز بنائیں آپ اپنی attractive سی profile میں یہ وری attractive سی چیزیں لگا لیں اور انشاءاللہ آپ کے order آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ چیزیں ہیں جب اب باری آ جاتی ہے tags کے اگر اس میں سے بھی اب tags یہ تمہیں copy paste کیے ہوئے تو آپ اپنے اس طرح کے جو tags ہیں وہ آپ download کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں copy paste کر سکتے ہیں اور وہ میں طریقہ بتا دیتا ہوں application بھی بتا دیتا ہوں جہاں سے available tags جو آپ نکال سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے play store پہ جائیں وہاں search کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے google chrome کے browser میں جائیں google chrome کے browser پہ لکھیں best hashtags ٹھیک ہے اب وہ وہاں آپ لکھیں گے تو یہ first والا آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے first والے پہ click کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لکھو گے کوئی بھی لگ لو آہا freebies کر لو freebies اور آپ نے جیسے ہی freebies لکھنا ہے اور automatic آپ کے پاس نیچے جو ہیں وہ یہ سارے کے سارے tags آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ copy کریں اور یہاں آ کے آپ put کر دیں ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے browser پہ لگا سکتے ہیں یہ تو اگر آپ اس کی application download کر لیتے ہیں آپ application download کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں play store میں جانا پڑے گا play store میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں بھی best tags لکھنا پڑے گا اور سارے کے سارے جو مرضی آپ کر لیں یہ سارے کے سارے جو best hashtags جو ہیں وہ آپ کو یہاں available ہو جائیں یہ ٹھیک ہے یہ hashtag ہے یہ والا جو تھا یہ آہ best ہے سب سے best ہے میں نے بھی use کیا اس کو تو یہاں سے آپ download کر لیں ہوں یہاں سے وہی چیز سیم تو سیم وہی چیز ہے جو براوزر میں کی اب یہاں سے copy کرنے کے بعد آپ یہاں آ کے پھینکے ہیں اس کو اور یہاں پہ اسی کی اب جو آپ نے tags لکھی ہیں جو آپ اپنی product کی جو pick لگانے لگے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے وہی product کی pick لگانی product keeping جیسے یہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کو remove کر دیں ٹھیک ہے یوکے کے لیے یوکے بھی ٹھیک ہے اس کا اسے کے لیے ہے تو آپ لکھیں اور یہاں tags لگائیں ٹھیک ہے کچھ ایسی ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتے وہ ہم نے delete کر دی ہو کچھ ایسی ہیں جو ہمیں چاہیے ہو تو وہ ہم نے رہ گئی ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم ایک ایک کو اور لگا لیتے ہیں یو ایس سے reward کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اب آ جاتی بچوں کی ہے تو یہ بچوں کے لیے تو ہم اس کو آہ بچوں ملی ورڈاک جو ہے وہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ kids ہے تو 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 اب اب سب سے زیادہ جو سرچ والیم ہے اس کو آپ کلک کر لو ایڈ کر لو اس کے بعد اسی طرح ٹھوپے ہیں تو ٹوائے گرافی اس کے بعد ہم ٹرک کے حوالے سے کر دیں اس کے بعد آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں ٹوائے شاپ کر دیں ان کے اب آپ تھوڑا چا بھی لکھیں گے تو وہاں کے آٹومیٹک جس کا سب سے زیادہ سرچ والیاں وہ آپ لکھا کریں ٹھیک ہے ٹوائے سٹوری ہے اور یہ چیز آپ نے لکھ دی ہے اور اس کے بعد آپ آہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوگی اور آپ نے یہ والی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے ورڈاک کو رینک کرواتی ہیں یہ وہ ٹیگز ہوتی ہیں اور یہ ملٹیپل گروپس میں جاتے ہیں اور آپ کی جو پرڈکٹ ہے وہ رینک ہو جاتی ہے اسی طرح آپ نے نام لکھ دیا اسی طرح اگر آپ پرائس لکھنا چاہتے ہو تو پرائس بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح اب آپ اس کو اکے کریں گے اور یہ والی جو پرڈکٹ ہے یہ آپ کے پاس لائیو ہو چکی ہے اور ملٹیپل گروپس میں آپ کی یہ والی پرڈکٹ جو ہے وہ اس وقت ڈراؤنڈ ہو رہی ہونی ہے روٹیٹ ہو رہی ہونی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ آہ اور بھی ملٹیپل جو پرڈکٹس ہیں وہ ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں لائک یہ سارے کے سارے ٹھیک ہے آہ ہم جو نیکس ویڈیو میری جو ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میں یہ جو آہ جو ایڈیٹنگ ہے وہ میں کرتا ہوں یہ والی پرڈکٹ یہ والی جو آئیڈی ہے یہ بیس کی اگر آپ اس طرح کی کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی پرڈکٹ پچچر کی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوگی وہ میری نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کمپلیٹ تو اگر اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی ویڈیو جو ہیں وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی ویڈیو جو ہیں وہ ملتی رہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جلدی سے بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں تاک میری جو اس طرح کی ویڈیو ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو تب تک کے لئے اجازت دیں ایمان اللہ